اسلام علیکم ویور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے اگر آپ موبائل فون کو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کو ایک مسئلہ ضرور آتا ہوگا وہ ہے ایڈز کا یعنی کہ پوپ اوپ ایڈز مختلف ویب سائٹ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں مختلف ایپس کو اوپن کرتے ہیں یا ان کو کلوز کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایڈز ہوتے ہیں یعنی کہ اوپر پھر سیکنڈز چلتی ہیں تیس تیس سیکنڈ آپ کو ویڈ کرنا پڑتے ہیں ویور مجھے پتا ہے کہ ہر بندہ ان ایڈز سے بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو صرف تین سے چار ایسی سیٹنگ بتاؤں گا اور دو سو پرسٹ میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں اگر آپ کے ایڈز ختم نہ ہوں تو اس ویڈیو کو ڈسلائک لازمی سے کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ چار سیٹنگ بس آپ نے کمپلیٹلی اس ویڈیو کو واج کرنا میں آپ کو جو طریقہ کار بتاؤں گا دوستو اس طریقہ کو آپ فالو کیجئے گا کوئی بھی آپ کے پاس موبائل ہے ٹھیک ہے جی انٹرائیڈ موبائل ہے میں ان کے لیے آپ کو سیٹنگ بتاؤں گا سیمسنگ ہے ویبو ہے اوپو ہے کوئی بھی آپ کے پاس موبائل ہے آپ نے یہ سیٹنگ کر لی رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے اپنی سیٹنگ کو ہی اوپن کرنا کوئی بھی موبائلٰ ہے اس کی سیٹنگ اوپن کیجئے گا سیٹنگ کو اوپن کرنا کے بعد آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہ دوستو آپ نے یہاں پہ گوگل والا آپشن ٹھیک ہے جی کوئی بھی آپ کو موبائل ہے آپ کو اس میں آپشن بہت ہی ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا تلاش کریں گے تو گوگل باری آپ کو یہ اپشن مل جائے گی اس پہ آپ نے کلک کرنا جیسے گوگل والے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شو رہا ہے ایڈز ٹھیک ہے ابھی پر تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں اس پہ دوبارہ سے کلک کر کے دیکھوں یہ دیکھیں جی تو یہاں پہ اس طریقے صاحب کو یہاں بھی شو ہوگا ٹھیک ہے جی تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ڈلیٹ ایڈوٹائزنگ آئی ڈی اس جگہ پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ کہا ہے کہ واقعی آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب دوستو آئی ڈی ہی ڈلیٹ کر دیں گے ایڈوٹائزنگ والی تو واقعی پھر آپ کو ایڈ جو ہے وہ شو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس ایڈوٹائزنگ آئی ڈی کو ڈلیٹ کر دیں گے تو سب سے پہلی سیٹنگ آپ کی یہ ہوگی اس کے بعد آپ نے دوسری سیٹنگ کرنی ہے وہ کون سی کرنی وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں دوسری سیٹنگ بھی آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ کو ہی اوپن کرنا ہے آپ کے سامنے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں تھوڑا سا نیچے آجنے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا کونیکشن اینڈ شیئرنگ کا ٹھیک ہے جی یہ والا میں آپ کو یہاں ہائیلیٹ کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں مخصوصی فرم وائلز میں یہ آپشن اوپر نیچے ہوگی لیکن ہوگی ضرور ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے کونیکشن اینڈ شیئرنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنے نیچے آجنے پرائیویٹ ڈی این ایس ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ نے ڈی این ایس ڈاٹ اے ڈی جی ڈی ای آر ڈی ڈاٹ کم آپ کا یہ آف ہوگا یا یہ آٹو ہوگا زیادہ تر یہ آف ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایڈز کے اوپر ایک گارڈ لگانا ہے جو گارڈ کون سا لگانا ہے یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے آپ نے انڈرائیڈ موبائل میں یہ والا گارڈ لگا کے اس کو یہاں پہ سیف کر دینا ٹھیک ہے میرا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیف ہو چکا ہے دوسری سیٹنگ آپ کی یہ ہوگی دوسری سیٹنگ آپ کو میں نے بتاتی ہے اب تیسری سیٹنگ بہت ہی امپورٹن سیٹنگ تھے ان کو غور سے دیکھئے گا تیسری سیٹنگ کے لیے بھی اپنے سیٹنگ کو ہی اوپن کرنا ہے اسان طریقے سے میں سمجھانا کی کوشش کر رہوں آپ کو تو یہاں پہ اپنے نیچے آجائے نا ویورز گوگل والی آپشن ہی آپ نے یہاں پہ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے جو گوگل والی پہلے آپشن آپ نے اوپن کیتی ہے نا یہ والی اسی آپشن کو آپ نے یہاں پہ اوپن کرنا ہے یا گوگل والی آپشن جیسے یہ آپ اوپن کریں گے تو آپ نے یہاں پہ manage your گوگل اکاؤنٹ یہ والی جو اپشن ہے نا manage your گوگل اکاؤنٹ یہ جی میل آئی ڈی یہاں پہ آپ کی شو رہی ہے اس والی آپشن بھی آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے data and privacy اس جانا پہ data and privacy پہ جائیں گے تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ نیچے دا ہے تھوڑا ساتھ نیچے آؤں گئی آپ کو یہاں پہ مختلف جو ہے وہ ہسٹری کی سائٹنگز مدام گے ٹھیک ہے یہ پاس ہے یہ بھی پاس ہے یہ آن ہے یوٹیوب کی most time on ہے ٹھیک ہے جی دوستوں آپ نے غور figure ہوگا جب آپ گاریوں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نےalu کہ جو ہے وہ گاریوں کے related ہی ads دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ games کے related videos دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا cartoon کے حوالے سے ads دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے interest bank پہ آپ کو ads جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں اگر دوستو آپ کال پر کسی پر بات کرتے ہیں نا گاڑیوں کے حوالے سے تو آپ نے پھر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو کال کے حوالے سے ہی جو ہے وہ یعنی کہ گاڑیوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ایڈز دکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کی یہ ہسٹری ہی آف ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی یہ موبائل جو ہے وہ آپ کے ریکارڈنگ مگرہ نہیں کرے گا آپ کی پھر آپ کو ایڈز بھی نہیں دکھائے گا زیادہ تر ایڈ پھر آپ کو شو ہی نہیں ہوں گے ٹھیک ابھی برس تو ان کو آپ نے جو پاس کر لینا ہے یہ سیٹنگ کر لی اب تیس سنمبر پر سیٹنگ ہے اسی کے نیچے آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اس کو اوپر کریں گے تو یہاں پہ ایک آفشن آپ کو میرے رہا ہے مای ایڈ سینٹر تو یہاں پہ آپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی سیٹنگ ٹھیک ہے جی مای ایڈ سینٹر اس پہ آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کی یہ آن ہوگی ٹھیک ہے جی اگر آن ہے تو آپ نے اس کو لازمی سے آف کر دینا ٹھیک ہے جی یہاں پہ اپنے تھوڑا سا ویٹ کر لینا یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ آفشو ہو رہا ہے اس کے مطلب ہے کہ میری سیٹنگ یہ آف ہے میں نے اس کو آل ریڈی جو ہے وہ بند کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس کو جو ہے وہ آف کر دینا ہے اس پہ کلک کریں گے تو میں اس کو اگر نیچے کروں گا نا تو یہ آن ہو جائے گی لیکن میں اس کو بند ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی یہ سیٹنگ آپ نے بند کرنی یہ چار سیٹنگ میں نے جو آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کر لیں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے ایڈ بند ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے بھی پر اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے تو انشاءاللہ میں گرانٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو ایڈز ہیں وہ لازمی طور پر ختم ہو جائیں گے پھر آپ کو شو نہیں ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے چاہتی ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طریقے سے ٹپس اینڈ ڈریکس کے لیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ